اسلام علیکم میں انجینئر سوہیب حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں لینٹر ڈالتے وقت کن کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ہر روز نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن کے کیا ہمیں سلوپ لینٹر میں دینی چاہیے یا چنائی میں دینی چاہیے یا شٹرنگ میں دینی چاہیے ہم جو چھات کی اوپر پانی کی سلوپ دیتے ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی چنائی میں سلوپ دینی چاہیے اگر وہ ہم لینٹر میں سلوپ دیں گے اگر ہم آگے سے لینٹر کو اٹھا دیں گے اور پیچھے سے ہم جس طرف ہماری سلوپ ہوگی اس طرف ہم لینٹر کو ڈاؤن کر دیں گے تو ہمارے لینٹر کی موٹائی ایک جیسی نہیں رہے گی اگر ہم آگے سے لینٹر کو موٹا کر دیں گے یعنی کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھا دیں گے اگر آگے سے ہمارا چینج کا لینٹر ہو اور جس طرف ہم سلوپ دیں وہاں پہ ہماری سلوپ اگر تین انچ کی بھی دیں تو اس طرف ہمارا تین انچ کا لینٹر ہونا چاہیے ایسا بلکل آپ نے نہیں کرنا آپ نے اپنا جو سلوپ ہے پانی کی وہ آپ نے اپنی چنائی میں دینی ہے اور اس کے بعد جو ہم شٹرنگ کرتے ہیں وہ یا تو ہم پھٹوں کی کرتے ہیں یا ہم لوہے کی پلیٹوں کی شٹرنگ کرتے ہیں اگر آپ پھٹوں کی شٹرنگ کریں تو آپ کوشش کریں آپ اس کے اوپر اچھی طرح پولیتھین شیٹ ضرور بچائیں تاکہ آپ کے جو کنکریٹ کی سلری ہے یعنی جس کو ہم نیرو بولتے ہیں وہ آپ کا نیچے نہ بہے اور آپ کا جو کنکریٹ ہے وہ اگر اس میں سے نیرو نیچے بہے جائے گا تو آپ کی جو کنکریٹ کی مضبوطی ہے وہ کم ہو سکتی ہے جس سے آپ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جو آپ کے لوہے کی پلیٹوں کی شٹرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو پولیتھین شیٹ بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بیچ میں سراخ بہت کم ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر اچھی طرح ٹیپنگ کر دیں اور آپ ٹیپنگ کر کے آپ اپنی کنکریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اٹھانا ہے شٹرنگ سے اوپر آپ نے ڈیڑھ انچ اپنے سٹیل جال کو ضرور اٹھانا ہے تھرو اوٹ آپ سائڈوں سے بھی چیک کریں سینٹر میں سے بھی آپ نے ایکو ریڈ ہر طرف سے سٹیل جال کو ڈیڑھ انچ اٹھانا ہے تاکہ آپ کی نیچے سے بھی کنکریٹ کور اچھا ہو اگر آپ سٹیل جال نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے جب اس طرح آپ کا سٹرکچر بھی کمزور ہوتا ہے سٹیل کی پروپر جو سٹرنگ ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اور جب آپ شٹرنگ اتاریں گے تو آپ کا نیچے چھت سے آپ کو سٹیل نظر آئے گا اور اس طرح آپ کا سٹیل زنگ بھی بکڑ سکتا ہے اور آپ کا سٹرکچر بھی مضبوط نہیں ہوتا تو آپ نے اس بات کا بھی خاص طور پر خیار رکھنا ہے اور اس کے بعد کوششن آتا ہے کہ آپ کو اپنی جو سلوپ ہے لینٹر کی وہ کتنے انچ کرنی چاہیے آپ کے پانی کا بہاؤ ہے وہ کم از کم کتنے انچ ہو تو آپ ہر دس فٹ کے بعد ایک انچ کی سلوپ دے سکتے ہیں اس بات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ہر دس فٹ کے بعد ایک انچ کی سلوپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پانچ ملے کا پلوٹ ہے اس کی پنتالیس فٹ آپ کی لینٹھ ہوتی ہے تو آپ اس میں چار انچ سلوپ دے لیں کم از کم چار انچ سلوپ دے سکتے ہیں اور اس سے آپ کم بھی دے سکتے ہیں ڈھائی سے تین انچ بھی دے سکتے ہیں تو آپ ہر دس فٹ کے بعد ایک انچ سلوپ دے سکتے ہیں تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو لینٹر کی کچھ بیسک چیزیں جن کا خیار رکھنا چاہیے ہمیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم کنسٹریکشن کے رلیٹڈ ہر روز نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی کوئی کوسٹن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو نیکس کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ ضرور بتائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ